موسیقی ڈاکٹر تارک جون صاحب کے لیے اور ان کی ساری ٹیم جشوہ ٹی وی کے لیے جنہوں نے موقع دیا ہے کہ ان کے پیڈ فارم پر آ کر کلام کی خدمت کی جائے آئے ہم کلام مقدس کی طرف بڑھیں گے کلام مقدس میں اس نکال لیے گا دوسری سلاتین کی کتاب اس کا باعث باب اور اس کی آرس لے کر تیرہ آیت تک ہم تلاوت کریں گے اور صدار کاین خلقیہ نے صافن منشی سے کہا کہ مجھے خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب ملی ہے اور خلقیہ نے وہ کتاب صافن کو دی اور اس نے اس کو پڑھا اور صافن منشی بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو خبر دی کہ تیرے خادموں نے وہ نکتی جو حیکل میں ملی لے کر ان کارگزاروں کے ہاتھ میں سپرد کی جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں اور صافن منشی نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ خلقیہ کاہن نے ایک کتاب میرے حوالے کی ہے اور صافن نے اسے بادشاہ کے ذور پڑا جب بادشاہ نے توریت کی کتاب کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور بادشاہ نے خلقیہ کاہن اور صافن کے بیٹے اکھکام اور مکایہ کے بیٹے اکبور اور صافن منشی اور عیسائیہ کو جو بادشاہ کا ملازم تھا یہ حکم دیا کہ ایک کتاب جو ملی ہے اس کی باتوں کے بارے میں تم جا کر میرے اور سب لوگوں اور سارے یہودہ کی طرف سے خداوند سے دریافت کرو کیونکہ خداوند کا بڑا غزب ہم پر اسی سبب سے بھڑکا ہے کہ ہمارے باپ دادہ نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا کہ جو کچھ ہمارے بارے میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کریں آمین میں رزیز ہو یہ جو حوالہ ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ دور حکومت ہے یوسیہ بادشاہ کا اگر آپ اس باپ کو پہلی آئیسے پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ یوسیہ بادشاہ یوسیہ یہودہ کا پندرمہ بادشاہ تھا اور یہ آٹھ برس کا تھا جب یہ تخت پر بیٹھا اور اس نے آٹھ سال کی عمر میں اس نے سلطنت کرنا شروع کی یوسیہ کا مطلب ہے یہوہ اس کا مددگار ہے اگر ہم پہلی سلاتین کا مطالعہ کریں تو یربام نے جب غیر معبودوں کے لیے مذہبے بنائے تو یہودہ میں سے ایک مرد خدا بیٹیل میں یربام کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ ایک لڑکا بنام یوسیہ آئے گا جو ان سارے مذہبوں کو ختم کرے گا تو یوسیہ کی پیشنگوئی کافی عرصہ پہلے ہو چکی تھی دوسری تواریخ چونتیس باپ کے مطابق یوسیہ سولہ برس کا تھا جب وہ خدا کا طالب ہوا یوسیہ بیس برس کا تھا جب اس نے یہودہ کو ان علائشوں سے پاک صاف کرنا شروع کیا کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم مطالعہ کریں تو یوسیہ کا باپ امون بادشاہ اور اس کا دادہ منسی بادشاہ منسی نے یہودہ کے بادشاہوں میں سب سے زیادہ لمبی عرصے تک سلطنت کی پچپن برس اس نے یہودہ پر سلطنت کی مگر اس نے یہودہ کو کیا دیا غیر مبودوں کی پرستیش شام کی آسمانی مخلوقات کی اجرام فلق کی پرستیش ہوتی حیکل کے اندر اس نے بہت نصب کی غرض گناہ کو اس نے عام کر دیا اور لوگ خدا کو بھول گئے وہ مر گیا اور اس کے بعد امون اس کا بیٹا آیا جس نے صرف دو سلطنت کی اور اس نے بھی دو سالوں میں وہ ہی کیا جو کچھ اس کے باپ نے کیا اور وہ قتل ہوا اور اس کے بعد یوسیہ پیدا ہوا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ سولان سال کا تھا جب وہ خدا کا طالب ہوا اور بیس سال میں جب بیس سال کی عمر ہوئی اس کی تو اس نے یہودہ کو ان تمام بری روشوں سے پاک کرنا شروع کیا جب وہ چھبیس سال کا ہوا تو اس نے حیکل کی دوبارہ سے مرمت صفائی کا حکم دیا جب حیکل کی صفائی ہو رہی تھی مرمت کی جا رہی تھی تو صدار کہن کھلکیا کو حیکل میں سے توریت کی کتاب ملے اور کچھ خادمین کہتے ہیں وہ توریت کی پوری کتاب نہیں تھی وہ استثناء کی کتاب تھی برز اسے ایک کلام مقدس کلام مقدس کا ایک حصہ حیکل میں سے ملا اور انہوں نے وہ کلام مقدس وہ توریت کی کتاب یوسیہ بادشاہ تک پہنچائی جب یوسیہ نے اس کو پڑا تو اس کی حالت کیا تھی ابھی ہم نے حوالہ پڑا کہ جیسے ہی اس نے اس توریت کی کتاب کی باتوں کو سنا تو وہ زار زار رونے لگا اور اس نے اپنے کپڑے پھار دی خاک سر بنا اور اس نے قرار کیا کہ آج ہماری یہ پستی تنزلی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اس کتاب کی باتوں کو چھوڑ دیا ہم نے اس کتاب کی باتوں کو رد کر دیا ہمارے باپ دادا نے چھوڑ دیا یہی وجہ ہے کہ آج ہماری تنزلی ہم لانتوں میں گناہوں میں غیر قومیں ہمارے اوپر حکومت کرتی ہیں جس طرح سے یوسیہ خاک سر بنا یہاں پر جیسے ہی یوسیہ خاک سر بنا یہودہ کے اندر ایک نیا کام شروع ہوا وہ تھا بحالی کا نئے اصلاحات کا کام شروع ہوا یاد رکھیں یہ تنزلی کیوں آئی کیوں یہودہ کے لوگ اس قدر پستی میں چلے گئے اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں سلمان دعوت کے دور سلطنت میں عروج تھا سوپر پاور مگر مسلسل بدپرستی گناہ اور خدا سے دوری نے خدا کے کلام سے دوری نے ان کو پست کر دیا اسیر کر دیا غلام بنا دیا جب یوسیہ نے کلام مقدس کو پڑا تو پہلے وہ خود خاک سر بنا اور پھر اس نے منا دی کی اس نے جانا کہ میرے اور سب لوگوں اور سارے یہودہ کی طرح سے خدا ان سے دریافت کرو کہ خدا ان کا بڑا غزب ہم پر اسی سبب سے بڑکا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا نہ سنا نہ سمجھا اور نہ ان پر عمل کیا اگر ہم ان آیات کا متعلقہ کرتے ہیں موازنہ کریں آج کے دور حکومت سے آج کے دور میں اپنی قوم کے ساتھ اپنے لوگوں کو دیکھیں تو ہم سوچیں ہم کہاں کھڑیں کیا آج کے دور میں ہمارے لوگ ہماری قوم کیا تنزلی اور پستی میں زندگی نہیں گزارے شاید آپ میری بات سے اتفاق کریں کہ آج بھی ایسا ہے کہ ہم لوگ ہم لوگ خدا کی کلام کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے ہم خدا کو اس کے کلام کو یاد نہیں رکھتے کیا وجہ تھی حیکل کی صفائی کے دوران توریت کی کتاب ملی ایسا رکھتا ہے جیسے ایک عرصہ سے اسے پڑھا نہیں گیا نہ لوگوں کو سنایا گیا نہ منادی کی گئی مرسی نے بالکل خدا کے کلام کو رد کر دیا اس کے بیٹے نے بھی ایسے کیا مگر یوسیہ نے خدا کے کلام کو جیسے سنا اور اس نے اقرار کیا کہ اس وجہ سے ہماری ہوئی تنزلی ہے اس وجہ سے ہم دکھوں میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم نے خدا کے کلام کو چھوڑ دیا ہم خدا کے کلام کو بھول گئے خدا کا کلام ہماری روحانی خوراک خدا کا کلام آسمان کی بادشاہی میں لے کر جانے کے لیے ہمیں رستہ ہمارے مہیا کرتا ہے ہمیں راحت بتاتا ہے ہمیں خدا کی پہچان کرواتا ہے کلام مقدس میں ہم خدا کے بیٹے کو دیکھتے ہیں کلام مقدس سے ہم خدا کے بڑے کاموں کو دیکھتے ہیں خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں اس کے وعدوں کو اس کے موجزات کو دیکھتے ہیں اگر آج بھی ہم خدا کے کلام کو بھولے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں یہی وجہ ہے کہ تنزلی پستی اس وجہ سے ہم لانتوں اور گناہوں میں اور بہت ساری اور مشکلات اور مصیبتوں میں بیماریوں میں زندگی بسر کرتے ہیں کیونکہ ہم نے جو خدا کا حصہ وہ نکال دیا اور کلام کی جگہ خدا کے حصے کی جگہ خدا کی جگہ ہم نے دنیا داری کو اپنے اندر رکھ لیا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے دوران خدمت باہر ہاں ایسے خاندانوں کو دیکھا جن سے جب میں نے کہا بیٹا بائبل لے کے ہیں تو وہ بائبل لے کے آئے تو اس کو دھول کو صاف کرتے ہو اندر آئے یہاں اوپر علماری میں سے کسی انگیٹی پرسوں سے اتارا تو پہلے اس کے اوپر کپڑا مارا آجی اب کھولیں ایسا لگتا تھا جیسے اس بائبل کو کبھی کھولا نہیں گیا کیا وجہ ہے کسی شخص نے سوشل میڈیا پر ایک پوشٹ لگائی تھی کہ جن گھروں میں روز خدا کا کلام کھلتا ہے وہاں پر رحمت کے دروازے ہمیشہ کھولے رہتے ہیں یاد رکھیں اگر ہم اس کلام کو بھول جائیں گے اگر ہم خدا کے احقامات کو بھول جائیں گے ہم خدا کی شریعت کو بھول جائیں گے تو پھر مت سوچیں کہ ہم آگے بڑھیں گے ہم روحانی طور پر ترقی کریں گے ہم جسمانی طور پر ترقی کریں گے خدا نے کیا کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے موز سے نہ ہٹے پھر وعدہ ہے ترقی کا اقبال مندی کا بلندی کا آگے بڑھنے کا اگر ہم اس کے کلام کو یاد رکھتے ہیں تو پھر وہ بھی ہمیں نہیں بھولتا یوسیہ نے اگلا قدم کیا اٹھایا یوسیہ نے منادی کروائی سارے یہودہ میں اور ان کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے توریت کی کتاب کو باوازے بلند پڑھ کر سنایا گیا اور اس کو سنتے ہی یہودہ کے لوگوں کے اندر ایک بیداری کی نئی لہر شروع ہوئی یاد رکھیں جب تک وہ اس کلام کو بھولے رہے تاریخی میں تھے اور اس کی بنیاد کیا بنی خدا کے کلام کا ملنا اس کا پڑھا جانا اور اس کا سنایا جانا اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے آپ نے پہلے سنا کہ یوسیہ کا مطلب ہے یہاوہ اس کا مددگار ہے آج یہاوہ ہر اس شخص کا مددگار ہے جو اس کا کلام سنتا ہے اور اس کی منادی کرتا ہے سو میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں میں خاص طور پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں یوسیہ جوان تھا اس نے اکتیس بر سلطنت کی اور اس جوان نہیں مہی انتالیس سال کا تھا جب اس کی ڈیتھ ہو گئی نوجوان تھا اور اس نے یہودہ کے اندر وہ کام کیا کہ خدا نے جن چند ایک لوگوں کی تعریف کی ان میں سے کی یوسیہ بھی ملتا ہے اور میں تاریخ میں کی کتاب میں پڑھا تھا کہ آج بھی یہودی لوگ دعوت کے بعد یوسیہ بادشاہ کو یاد کرتے ہیں کہ اس کا دور حکومت سنہری تھا اس نے جو اسلحات کی جو کام کیے آج بھی یاد رکھے جاتے ہیں آج یہوہ آپ سب کا مددگار ہے ہمارے علاقے ہماری کمیونٹیز میں بدتیں پنجے گاڑے ہوئے ہیں جادو گرییاں بھی ملتے ہیں آپ کو جھوٹے مذہبے بھی ملتے ہیں اور اس طرح کہ کئی گناہ بہت سر ایسے حصے ہیں جن میں ہمارے لوگ پھسے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے لوگ کلام کو اور کلام کی صحیح تعلیم کو بھول چکے ہیں میں آپ سب سے کہوں گا سننے والوں سے آپ اپنے گھر سے آگاز کریں ہم اپنے گھر میں کلام مقدس کو پڑھنا شروع کریں اس کو روز کھولیں تاکہ خداوند کے برکت کے دروازے رحمتوں کے دروازے کھولے رہیں تاکہ اس کلام کو جب پڑھیں گے جب یسو نام خدا کا نام یحوہ نام ہمارے گروں میں گھنجے گا تو زندگیوں میں خاندانوں میں بحالی بھی آئے گی خوشحالی بھی آئے گی شفاہ بھی آئے گی اور ہم اس کی حضوری کو ہر لمحہ محسوس بھی یہ کیا کریں گے گھر سے نکلیں محلوں میں گلیوں میں آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کا انتظار کریں کوئی آگر انہیں سچائی بتائے یسو نام کو لے کر جائیں اس کی تعلیم کو لے کر جائیں یاد رکھیں سوچنے کی بات ہے آج بھی بہت بڑا ایک حصہ ہے ایسا لوگوں کا جو خدا کو بھولے ہوئے ہیں جو یسو کو اس کے کفارہ اس کی قربانی کو بھول چکے ہیں اور اس جہان کی خدا کو زیادہ یاد رکھے ہوئے ہیں جس نے اکلوں کو اندھا کر رکھا ہے یسو جو افتابِ صداقت ہے اس کے نام کو پھیلائیں اس کی منادی کریں تاکہ گھرانے ہماری کمیونٹی ہماری قوم گاؤں دہات محلوں میں خداوند کا نام گونجے یسو نام گونجے اور لوگ ازاد ہوں یہ قوم تنزلی سے نکلے کر بلندی کی طرف جائے پستی سے نکلے یہ اٹھے اور میرا ایمان ہے کہ جب ہر گھر کے اندر ایک یوسیا جیسا نوجوان اٹھ کھڑا ہوگا تو وہ دن دور نہیں جب یہ قوم ایک بڑے مقام پر ہوگی سو خداوند ہم سب کو اس کلام مقدس کو پڑھنے اس کو سننے کا فضل دے اور خداوند ہم سب کے اندر اس بوجھ کو پیدا کرے کہ ہم یوسیا کی طرح بوجھ کے ساتھ کلام سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں بھی یاد رکھیں یہ کلام ہمیں یوسیا کی طرح دلیری دے گا اور پھر ہم نکلیں گے اور خداوند ہمارے وسیلہ سے آپ کے وسیلہ سے جب یہ منادی ہوگی تو علاقے گلیاں مخلے بندتوں سے بھی پاک ہوں گے جدوگروں سے بھی پاک ہوں گے بدکاریوں سے بھی پاک ہوں گے نشوں سے بھی پاک ہوں گے خداوند ہم سب کو فضل دیکھیں ہمارہ روز اس کا کلام پڑھیں سنیں اور دوسروں تک سنائیں تاکہ یہ کلام کی برکات ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ قائم رہے خداوند سمسی ناصری کے نام میں آمین تینکیو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی